اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائی کا وید شیری آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل دعوتوں میں بنائی جانے والی چیکن بریانی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے گھر میں جب بھی کوئی گیسٹ آنے والے ہوں تو آپ اس بریانی کو ضرور ڈرائی کریں آنے والی ایت پہ بھی آپ اس بریانی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بریانی بن کے تیار ہوتی ہے تو ہم ریسیپی شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ مجھے انسٹراغرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس سے موجود ہے تو آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں ڈرکے جی چیکن لیا ہے میں نے اسے واش کر لیا اچھے طرح سے اس کا سارا پانی چھان لیں گے اس میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے 6 ٹی بل سپن ڈرکلاسن کا پیسٹ ایک کب دہی وزن میں یہ 350 گرام ہے اسے اچھے طرح سے میکس کر کے دو گھنٹے کے لیے ہم اسے ڈھکے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی اسے میری نٹ کر کے رکھ سکتے ہیں 6 سے 7 پیاز لیا ہے اسے اسے طرح سے باریک کٹ لیا ہے وزن میں یہ 700 گرام ہے سب سے پہلے ہم پیاس کو فرائی کریں گے پین میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے آئیل گرام ہو چکا ہے پیاس کو ہم گولڈن فرائی کریں گے پیاس کا کلر گولڈن ہو چکا ہے اب اس کا تیل چھان کے ہم پیاس کو باہر نکال لیں گے پین میں ایکسٹر آئیل بچا ہوا ہم نکال لیں گے دو سے تین ٹیبل سپن اس میں ہم رہنے دیں گے یہ آئیل ہم بعد میں یوز کریں گے اب میں اس میں دو بڑے سائز کا ٹیماتر ڈال رہی ہوں باریک چوب کر کے چار پیس ٹیکن سٹوکس کا بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ آفشنل ہے آپ اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اسے ڈالنے سے بریانی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اسے ڈھگ دیں گے ڈھگ کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ٹیماتر کے گلنے تک پکائیں گے بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے رہیں گے ہم اسے میچ کرتے جائیں گے تاکی ٹیماتر اچھی طرح سے گل جائے ٹیماتر اچھی طرح سے گل جاتا ہاں کچھیں مزالو میں بلکل میکس ہو جاتا ہے ٹیماتر مزالو میں گل چکا ہے ہر اور کچھیں آپ lately میچ کر چکے یقی حلوانی حلوانے سیار overwhelmingly اب ہم اس میں مرینٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے مکس کریں گے اب ہم اس میں ون ٹی سپن زیرا پاڑر ڈالیں گے ون ٹی سپن کالی میرچ پاڑر ون ٹی سپن ہلتی پاڑر مکس کریں گے سات سے آٹھ ٹی بل ایسپون بریانی مسالہ میں اس میں مارکٹ والا بریانی مسالہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بھر کا بھی مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں بریانی مسالہ بنانے کا طریقہ میں نے اپنے کلکتہ بریانی والی ریسیپی میں بتایا ہے اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک آئی بٹن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں میں اس میں فرائی کر رہی ہوں ہم ابھی نہیں ڈال رہی ہوں ہم ابھی نہیں ڈالیں گے اس میں ہاپ سے زیادہ میں اس میں یوز کر رہی ہوں باقی کا ہم جب بریانی کا لیئر بنائیں گے اس میں یوز کریں گے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا کرس کر کے اس میں ڈالیں گے ہم اورنین ہم نے بچا لیا ہے مکس کریں گے ساتھی میں میں اس میں ٹوٹے بلے سپن لیمن جوز ڈال رہی ہوں دس سے وارہ ہری میج اسے بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے مکس کریں گے چکن میں میں نے نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ بریانی مسالے میں نمک پہلے سے ہی ایڈ ہوتا ہے اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ الگ سے دھواس اور ڈال دے اس میں اسے ڈھک کے چار سے پانچ منٹ ہم پکائیں گے پھول فلیم پہ ہم اسے پکا رہے ہیں چار سے پانچ منٹ میں نے پکا لیا ہے اس کا سارا پانی ریلیز ہو چکا ہے لو فلیم پہ ہم اگر اسے پکائیں گے تو چکن ہمارا بہت زیادہ گل جائے گا اور ٹوٹنے لگے گا کیونکہ اس کا سارا پانی بھی ہمیں ڈھک کرنا ہے ابھی دو منٹ اور ہی سے ہم پکائیں گے تاکہ چکن گل جائے دو منٹ اور میں نے اسے پکایا ہے ڈھک کے اب اس کا ڈھکن ہٹا کے ہم ہائی فلیم پہ اس کا سارا پانی ڈھک کریں گے اس کا سارا پانی ڈھک ہو چکا ہے اور چکن بھی گل چکا ہے بس ہم اسے اور زیادہ نہیں پکائیں گے اب ہم چاولو کی تیاری کر لیتے ہیں ایک بڑا پتیلہ لیا ہے اس میں تین سے چار لٹر پانی ڈالا ہے دو تیز پتہ پین ہری الائچی ایک انچ ڈال سینی کا ٹکڑا اور کچھ منٹس لیا ہے منٹس ڈالنے سے چاولو میں بہت اچھی سی خشبو آتی ہے اس کی پاچ سے چھے ٹیبل ایسپون نمک اسے مکس کریں گے اور ہائی فلم پہ ہی ہم اسے رکھیں گے پانی میں ایک اُبال آنے دیں گے ڈھک دیں گے مریانی کی لیئرز میں ڈالنے کے لیے میں نے اٹھارہ سے بیچ ہری میچ لیا ہے اسے اس طرح سے بیچ سے کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا اسے باریک چوپ کر لیا ہے تھوڑا سا پودینہ ہے میں نے ڈرائی پودینہ لیا ہے آپ کے پاس اگر فریش ہے تو آپ فریش یوز کریں تھوڑا سا اورنج فوٹ کلیر ہے اسے میں نے دودھ کے ساتھ مکس کر لیا ہے ڈیر کے جی باسمتی رائی سے اسے اچھی طرح سے واش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیا تھا میں نے پانی میں اُبال آ چکا ہے اب ہم چاول ڈال دیں گے اس میں چاول ڈھم پورا نہیں گلائیں گے اسے 70% ٹک ہم پکائیں گے چاول 70% ٹک گل چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے یہ دبانے سے ہلکا سا ٹوٹ رہا ہے سارا پانی چھان لیں گے چاول ڈال سارا پانی چھان لیا تھا میں نے اب اس میں سے ہاف سے بھی زیادہ چاول ہم نکال کے بردن میں رکھ لیں گے ہاف سے زیادہ چاول میں نے الک بردن میں نکال لیا ہے باقی کا اس پتیلے میں چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں اوپر سے چکن لےئرز لگا دیں گے ہاف چکن ہم ڈالیں گے ابھی پھیلا دیں گے چاہو تھو پھلا دیں گے چاہو تھو پھلا دیں گے چاہو تھو تھوڑی سی ہری میرچ ہرا دھنیا مینٹ میں ڈرائی یوز کر رہی ہیں اس لیے اسے ہلکا سا ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں گے آپ اگر فریش مینٹ یوز کر رہے ہیں تو اسے باریک کٹ کے ڈالیں فرائی کی ہوئے پیاز اوپر سے ہم چاولو کی ایک لیار اور لگائیں گے اوپر سے اورنجھ فوٹ کلر بھی ڈال دیں گے اب باقی کا بچہ ہوا چکن ہم اوپر سے ڈال دیں گے اب مینٹ کو بھی ہلکا سا کرش کر کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے ہری میرچ ہرا دنیا فرائی کی ہوئے اوپر سے ڈال دیں گے میں تھوڑا سا اس میں فرائی کی ہوئے بادام بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم اسے دعوتوں کے لیے بنا رہے ہیں یہ اوپشنل ہے آپ اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں بچہ ہوا چاولو اوپر سے ڈال دوں گے میں آپ اس میں کاجو اور کشمش بھی فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا دودھ میں اوپر سے ڈال رہی ہوں چاہتر برابر کر کے ڈالیں گے دودھ ڈالنے سے چاول سوفٹ بنتے ہیں پھوٹ کلر فرائی کی ہوئے پیاز اور تھوڑا سا ہارا دھنیا بھی ہم اوپر سے ڈال دیں گے اب ہم اس میں اوپر سے ڈال ڈالیں گے یہ وہی ڈال ہے جس میں ہم نے پیاز فرائی کیا تھا نو سے دس ٹیبل اسپون ڈال ڈالا ہے اس میں ٹوٹل ایک کپ اوائل کا یوز ہوا ہے اب ہم اس میں فائل پیپر لگا دیں گے اور ڈھک کے اسے 30 سے 35 منٹ دم پہ رکھیں گے پہلے پاس منٹ ہم اسے ہائی فلیم پہ رکھیں گے اس کے بعد چولے کا فلیم ہم بلکل لو کر دیں گے پتیلے کے نیچے ہم دوا رکھ دیں گے تاکہ چاول اس میں نیچے سے چپکے نہیں 35 منٹ سوڑ چکے ہیں اب ہم بریانی کو چیک کر لیتے ہیں تو لیجے بہت ہی مزیدار سی ہماری بریانی بن کے تیار ہے اس کی خوشبو اتنی بہترین آ رہی ہے کہ جو بھی کھائے گا وہ بہتر تاریفے کیے نہیں جانے والا ہے تو اب ہم اسے ڈش آٹ کر لیتے ہیں دیکھیں بلکل کھلا کھلا سا ہمارا بریانی پرائز تیار ہوا ہے اسے چاول بلکل پرپیکٹ بلکل کھلے کھلے ہیں اور تھی مزیدار یہ بریانی بن کے تیار ہوئے آپ کے گھر میں جب بھی کوئی دعوت ہو کوئی گست آنے والے ہوں یا کوئی خاص اوکیزن ہو تاکہ اس بریانی کو ضرور ڈرائی کریں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ بریانی کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اب ہم اسے اوپر سے تھوڑا سا فرائی کی آنین اور ہرے دھنیے سے گانش کر لیں گے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے کمنٹ دیکھیں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کسی لگی اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تھانک یو